پاکستان چین دوستی کا مہور آج کل سی پیک ہے اور سی پیک ہے مہور اس ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا جس کے اوپر چین نے اپنی تمام معاشی دفاعی اور خارجی پولیسی منحصر کی ہوئی ہے اب سی پیک کی اوپر پاکستان میں ڈیبیٹ عمومن ہوتی نہیں ہے اگر ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے تو بلکل ون ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ سی پیک کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو تعریف کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکتے سی پیک کے بہت سے فوائد بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سی پیک ایک بہت اہم منصوبہ ہے پاکستان کے لیے اور چین پاکستان کا ان حالات کے اندر بالخصوص اہم ترین دوست اگر گردانا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوں بارال سی پیک کی اوپر اب ان حلکوں کی طرف سے اٹیک شروع ہوا ہے ظاہرا جو حلکے ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے سی پیک کے ذریعے جو بجلی کے منصوبے بنائے گئے ان کے بارے میں بہت سارے تحفظات جو ہیں ان کا اظہار کیا گیا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ جو بجلی کے منصوبوں کے معاہدے ہوئے ہیں سی پیک کے تحر ایک ٹاک ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے الفاظ استعمال میں کروں جو لکھے گئے ہیں ٹاک ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے اور اتنی بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے جس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو اس سے پہلے کبھی کبار زیر بحث تو آتا تھا لیکن اتنے واضح انداز سے ان حلقوں کی طرف سے سامنے نہیں آتا تھا جو عموماً ریاست اور حکومت کی پولیسیاں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تشہیر کرتے ہیں اس کے اوپر چین چائنہ اردو جو ریاست کا ایک میڈیا آوٹلٹ آپ سمجھ لیا اس کی طرف سے جھٹ سے جواب آیا اور لکھا گیا کہ اگرچہ اگر چین پاکستان میں تبانائی کے منصوبے نہ لگا تو اس وقت پاکستان میں بجلی کی لوڈ سیڈنگ کا دورانیا ایک دن میں سولہ گھنٹے ہوتا پاکستان کی سنتیں بند ہو جاتی ملک سنگین خطرات اور بہران کی کیفیت میں ہوتا اور یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ ہمیشہ سے ثابت شدہ رہی ہے اور چین نے پاکستان کا ہر مشکل وقت میں اقوام متحدہ سمیت ساتھ دیا ہے اور یہ بتایا گیا جواب میں کہ سی پیک تبانائی کے منصوبوں سے اب آگے نکل چکا ہے آگے کی باتیں کر رہے ہیں ہم سنتیں لگا رہے ہیں ائرپورٹس بنا رہے ہیں انفرسٹرکچر کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسی تنقید پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں اچھا میں صحافت کے اس اصول کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کہ آپ کو کسی طور بھی اچھی بحث کا مہنی بند کرنا چاہیے آپ بحث کے ذریعے ایک آرگومنٹ جیت سکتے ہیں بحث کو آپ کو چلانا چاہیے اس سے آپ کے سامنے تمام معاملات کے تمام پہلو نظر آتے ہیں لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ یہ بحث اس وقت کیوں چل نکلی ہے چین پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں پاکستان مغرب دنیا سے آپ کو کٹا ہوا نظر آتا ہے ہماری اپنی پالیسیاں اور اپنی جو کمزور سفارتکاری ہے اس کی چند ایک وجوہات میں سے ایک ہے لیکن پاکستان پر دباؤ بہت زیادہ ہے چین اور پاکستان کا تعلق صرف معاشی نہیں ہے چین اور پاکستان کا تعلق بہت گہرا دفاعی معاملات پر بیس کرتا ہے اور ان معاملات کے اندر جو نیوکلیر کوپریشن ہے اور دفاع کے شعبے میں نیوکلیر کوپریشن اور نیوکلیر کیپیپیلیٹی کو بڑھانے کے لیے جو تعاون ہے وہ پیش پیش ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی لیکن پاکستان چین کا تعلق بڑا گہرا ہے معاشی طور پر پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی تو چین وہ ڈیپوزٹ کرواتا ہے پاکستان کے اندر سعودی رب نے پیسے مانگ لیا آپ چین کے پاس چلے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کھٹائی میں پڑھایا معاہدے ہونے میں دے رہا تو چین کے پاس آپ چلے گئے وغیرہ وغیرہ تو بڑا گہرا رام اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت یہ سب سے دلچسپ سوال جو ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے جس میں نے پہلے کہہ دیا مجھے تو کوئی بطور صحافی یہ ماننے میں کوئی میں کباہت نہیں سمجھتا کہ یہ کینٹ بحث ہونی چاہیے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہیں پاکستان کے اندر اور ماضی میں ہم نے قومی مفادات کے پردے کے نیچے جو جو کام کی ہیں وہ ہمارے گلے میں پڑھے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں کھل کے ٹیک اپ کرنی چاہیے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی اوپر آپ کو صحیح انداز سے بحث کرنی چاہیے تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ایک تو تھیری یہ ہے جی کہ یہ پاکستان کے اندر لوبیز کی جنگ ہو رہی ہے ایک طرف چین کی لوبی کام کر رہی ہے جو سی پیک کی تشیر کرنا چاہتی ہے دوسری طرف سے مغرب اور امریکہ کی لوبی جو ہے وہ سی پیک کو سکٹل کرنا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ کس طرح سی پیک جو ہے وہ اصل میں پاکستان کو چین کی کولونی میں کنورٹ کر دے گا بڑی دلچسپ بات ہی ہے کہ جب یہ نکتہ نظر سامنے آیا تو اس کے ساتھ ہی جو ہندوستان کی طرف سے ظاہرن کو میجر اریہ صاحب ہیں جو بیٹھ کے پاکستان کے حلا باتیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے فوراں کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جی کہ دیکھیں اب تو پاکستان کے اندر تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چین نے پاکستان کو اپنی کولونی بنانے کا ایک منصوبہ بنایا ہوئی تو ہندوستان کی طرف سے بھی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی جی کہ دیکھیں یہ چین پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا تو ایک تو تشریح یہ ہے نمبر ون تشریح یہ ہے کہ یہ امریکہ کی لابی اور چین کی لابی کے درمیان لڑائی ہے دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً چین کے ساتھ جو کوپریشن ہے سی پیک کے خاتے میں وہ فیلحال یا اگلے چند سالوں میں پاکستان کو جب تک اس کا فائدہ نہیں ہوتا تب تک وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی معاشی مجبوری بن جائے گا یا پرابلم کریٹ کرے گا اور ہماری معیشت جو ہے مزید کرزوں کا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور ہمیں سہولت درکار ہے اور یہ سہولت جو ہے ہمیں مغرب سے چاہیے ہمیں آئی ایم ایف کا مہایدہ اتنا اہم نہیں لگتا جتنا مغرب کے ساتھ انگیج رہنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے وہ صرف ایشو آئی ایم ایف کا نہیں ہے وہ ایف ایٹی ایف کا بھی ہے اگر مغرب ہم پر زور ڈالے گا تو ہمارے نقصانات زیادہ ہوں گے لیکن چونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے گہ رہے ہیں تو ہم کھل کے یہ بات نہیں کر سکتے تو اب ہم جو ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم خود نہیں کہہ سکتے وہ دوسروں سے کہہ لوا رہے ہیں تو ایک تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر واقعتا اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ چین کے ساتھ ہمیں ذرا کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن بات کھولنے سے پہلے ہمیں کسی اور طریقے سے وارٹر ٹیسٹ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر ہم نے یہ ایشو چھیڑا تو اس کے اوپر عدیمال کیا آئے گا تو اس وجہ سے حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہے کہ واقعتا ہم چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ریویو کیا جائے اور دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی باقاعدہ اور رسمی انداز سے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے ساتھ یہ ایک اور تشریف بھی جوڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت سخت نگوشیشنز کرتا ہے چونکہ ظاہر ہے بڑی طاقت ہے پاکستان کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بلکل درست بات ہے کہ بہت مبالغے سے بھرا ہوا ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں چاہے وہ امریکہ کے ساتھ نون نیٹو ایل آئی جب بنے تو تب ہم نے چھلانگیں مانے شروع کر دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جب ہم پرانے زمانے میں سیٹو سنٹو کے ایل آئی بنے تھے تو کہنا شروع کر دیں کیا کیا زبردست بات ہے جب امران خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ مل کے آئے تو کہا جی کہ یہ کیا زبردست ہم نے دنیا ہی فتح کر لی ہے جب چین کے ساتھ سی پیک چلنا شروع کیا تو ہم نے وہ آسمان کی طرف رخ کر کے نعرے لگانے شروع کر دیا جی کہ دیکھیں جی دیکھیں ہماری تو دنیا تبدیل ہو گئے تو ہمیں مبالغے کے ساتھ چیزوں کی تشہیر کی عادت ہے تو چین بہرحال ہمارے ساتھ ایک بزنس پارٹنر کے طور پر کام کرتا ہے اور دومینٹ بزنس پارٹنر کے طور پر کام کرتا ہے اس کو ہماری ضرورت کا احساس ہے تو چین ہمارے ساتھ جو نیگوشیشنز کر رہا ہے وہ بڑے سخت انداز سے کر رہا ہے اور حالیہ جو نیگوشیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر چین نے بہت سارے اپنی شرطیں منوائی بھی ہیں تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ چین کو بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کی سختی برقرار رکھی تو پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ بہت سارے معاملات کے اوپر پاکستان بھی ایک ٹاف سٹینڈ لے لے لیکن فیل حالا ہم وہ ٹاف سٹینڈ لے رہا نہیں چاہتے کیونکہ ہماری دوستی بڑی اہم ہے ہم ایک دوسری کی ضرورت بھی ہیں اور ہم ان معاملات کو سکٹل نہیں کرنا چاہتے لیکن اتنا دباؤ ڈالیں جتنا پاکستان کو قابل قبول ہو تو اس کے ساتھ یہ تیسری تشریح بھی جڑی ہوئی چوتھی تشریح اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کا ممکنہ دباؤ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ہم امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چین ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور چین کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجبوری کے صورت میں امریکہ بھی آپشن ہے اور دونوں کو ہم بیلنس کر کے معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک مشکل قسم کا اس کو ٹائٹ روپ ووکنگ کہتے ہیں یعنی اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جانتی ہوئا کہ دونوں کے آپس میں کتنے کلیشز اور کہیں نہ کہیں آگے ہمیں اپنا کور ایلائی چننا ہوگا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کس ایکسپلنیشن کو مانتا ہوں تو میں تو جو دوسری ایکسپلنیشن ہے اس کو زیادہ مانتا ہوں کہ واقعتاً پاکستان کے اندر یہ سوچ رہی ہے اور میں واقف ہوں ان لوگوں سے بھی واقف ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کے اندر یہ تمام باتیں کی ہیں جو اب آپ کو پبلکلی نظر آتی ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان کے لیے نقصانات زیادہ ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کتنے فوائد کس معاہدے سے ہو سکتے ہیں چین جو ہے وہ ایک ون ونڈو آپریشن کریئیٹ کرتا ہے ایک ہی کھڑکی سے بات کرتا ہے اور ایک ہی کھڑکی سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی تو بیچ میں سے اپنے لیے سپیس کریئیٹ کرنی ہوگی ہم نہیں چاہتا ہے کہ مغرب کی اوپر ریلائنس سے اگر ہم ہٹے تو ہم پھر مشرق کی اوپر ریلائنس اتنا کرنا شروع کر دیں کہ بعد میں ہمارے پاس پالیسی آپشن ہی نہیں رہے تو یہ ہم نے باتیں پہلے سنی ہوئی ہیں باقیادہ ہائی ایس لیول کی اوپر تو اب یہ پبلک میں آنا شروع ہو گئی تو میں اس ایکسپلینیشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں جس کے مطابق پاکستان کی ریاست جو ہے وہ چین کو پیغام بھی دینا چاہتی ہے جی کہ آپ پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالیں جتنا پاکستان جس کا متحمل ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم بالکل دوستی کو ختم نہیں کرنا چاہتے اب آٹ نہیں کرنا چاہتے چین ہمارا قلیدی سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور رہے گا لیکن اتا سیم ٹائم ہمیں بھی کچھ ریڈ لائنز اپنی کریئٹ کرنی ہے اب آیا یہ اس کا بہترین طریقہ ہے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن میں دوبارہ بتاتا چلے جاؤں کہ ہمیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پوائنٹ افیو آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کو فیکٹش لئے آپ دیکھیں کہ واقعتا پاکستان کے اندر سی پیک کے ہر منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کو سٹریٹیجک جنت کی طرف لے جائے گا یا سی پیک کا بہت سارے منصوبے جو ہیں پاکستان کو گرا دے گا یہ چین نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا پاکستان کے لئے یہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا اور ہم ڈیسائیڈ صرف بحث کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس کے اندر سے کوئی اچھی چیز بھی نکلتی ہے بلکل اگر بحث کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن حقائق کو بنیاد بنا کر ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر سٹوریز جو ہیں وہ فلٹر آؤٹ بھی کروائی جا رہی ہیں باہر نکالی بھی جا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں نکلنے دن سٹوریز کو ان کے فیکٹس کیوں پر آپ بات کر لیں ان کے نتائج کیوں پر آپ بات کر لیں اور بحث کو آگے چلائیں لیکن یہ دلچسپ ہے کہ اب ان لوگوں نے بھی یہ بات کرنے شروع کر دی ہے جو عموماً حکومت اور ریاست کا نکلنظر جو ہیں وہ دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں